نحمد ابو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد ایک ساتھی نے سوال پوچھا یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پرندو کو دانا ڈالنا تو کیا یہ جائز ہے اس کا عجر ہے اس کی نیکی ہے دیکھیں پیارے اس میں کوئی شک نہیں زی روح جس میں اللہ نے روح ڈالی اس کو کوئی چیز کھلانا پلانا ثوابہ نیکی ہے بھلائی ہے لیکن میرے عزیز سب سے پہلی ترجیح تو بندہ ہونا چاہیے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بہن بھائی بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہوتروں پر کھانے بانٹ رہے ہیں گھر میں بچے بھوکے ہوئے ہیں لوگ سٹیشن پر دے گئے بانٹ رہے ہیں اور اسی طرح گھر میں بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار بھوک سے ترس رہے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے ملک میں دسترخان لگا رہا ہے میں نے ایسے دسترخان دیکھے سعودی عرب میں کہ جن کے اپنے یہاں پاکستان میں پڑوس میں مل بہت لوگ محتاج ہیں کھانے کی ضرورت مند ہیں تو ضرور کھلائیے پر ہندو کو کھلائیے لیکن بندو کا خیال پہلے کیجئے اُس کا زیادہ جر ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق عطا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے سعودی نے صالح پوچھا کہ جائے نماز کے بعد الٹا کر دیا جاتا ہے اور سنا ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے میرے عزیز جیسے دن شیطان نمازی بن گیا تو دنیا میں بنمازی کوئی نہیں رہے گا مسئلہ ہی گتم ہوگی اٹینجن ہی گتم پریشان ہی گتم تو پھر جہنم کا کیا سب جھوٹی باتیں منگھڑت باتیں ہیں اور سب بے تکی باتیں ہیں جو اللہ علیہ وآلہ کے اصول سے کوئی تعلق نہیں شریعہ سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں فقہاو نے نہیں فرمایا قابر نے نہیں فرمایا لوگ بھولے بالے نادان لوگ ایسے سمجھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں آپ نے کسی سمندار پڑھے لکھے جو اس شرعت کو سمندو کبھی الٹا کرتے ہو دیکھا کہ تھوڑا سا کونک الٹا دے کہ شیطان نہ آج ہے مسجد میں شیطان آئے گا نماز پڑھنے کے لئے مسلح پر شیطان کڑا ہوگا نماز کرنے کے لئے خوف کے خدا کرے بھائیہ کبھی حسنی ہو تو ساری منر گھرد باتیں ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماداری کی توفیق اتا فرمانہ فرمانی سے محفوظ فرمان حضرت حال پوچھا کہ ایک شخص داری کاٹتا ہے اور پینٹ چھٹ پینٹتا ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہے تو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی دیکھیں نماز پڑھنا نیک کے پیچھے پر حضگار کے پیچھے ایسے ہی جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاید فرمائے لیکل فاجر برن و فاجر آپ نے صلو خالفہ فرمایا کہ نماز پڑھو کس کے پیچھے فاجر فاسق پیچھے بھی پرحضگار کے پیچھے بھی پرحضگار بہتر اولہ افضل ڈوننا جائے اسی کو پیچھے نماز ہو لیکن اگر کبھی ایسا چانس ہو جائے کہ فاسق فاجر بھی ہو نماز تو ہو جائے گی مستقل حادث نہیں بنانی چاہیے ایسا کہ پیچھے نماز پڑھنا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماداری کی توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ پڑھو خاطرین ثوالبو جائے ہی جو بیٹھے ہوتے ہیں توتے لے کر نجومی اس سرحات دکھانا کیا گنجائش ہے کوئی گنجائش نہیں کوئی جائز نہیں بچنا چاہیے وہ ایک لطیفہ ہے میرے کالیڈ دور میں وہ تھا ہم لوگ گئے اللبی کر رہے تھے تو سارے طالبین تھے ہم یہاں کراچی میں تو سی وی پر گئے سی وی پر گئے تو ایک ساتھی نے کہا کیا ہو تمہیں تماشا دیکھا تو توتے والا بابا بیٹھا ہوا تھا تو ان دن چھوٹی تھی ہمارے دوست گئے ہوئے تھے تو مجھے تھوڑا سا جھٹکہ لگا میں نے کہا تماشا دکھائے گا کوئی غلط کام کرے گا اور اللہ نہ کہے ہم سب کے لئے مصیبت بن جائے اس لئے وہاں پولیس بھی گوم رہی ہوتی ہے ہم طالبین تھے تو خیر بہرحال اس نے اس توتے والے بابے کو ہاتھ دکھایا پھر کہا میری قسمت بتاؤ تو توتہ جس طرح توتے کا روٹین ہے توتے والا بابا توتے کو کہتا ہے ہاں بھی کوئی پیپر اٹھا ہو پیپر اٹھاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سفر ہوگا یہ شادی ہوگی یہ کامیابی ہوگی بغیرہ بغیرہ تو دوستہ ہمارا اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا اس کو کوئی گرہ اور کلبازی کھائی ہو اتنا زور سے مارا یعنی ہمارے پاؤں کے نجھے زمین نکل گئی اتنے زور سے تھپڑ مارا اس کو اسی نجومی اور بابے کو اور توتے والے کو تو پھر اس کو جملہ کہا کہ جس نجومی کو جس بابے کو یہ پتہ نہیں اگلے ایک منٹ بعد تمہیں ایسا تھپڑ ملنے پڑنے والا ہے کہ جس میں تمہارے دان پر ٹوٹ سکتے ہیں اور تم پندرہ سال بیس سال کی خبریں دے رہے ہو لوگوں کو تو ظاہری طور پر تو یہ ایک ڈراما ہے فلم ہے اور یہ لطیفہ ہے جو ہمارے سامنے ہوا لیکن ہے حقیقت اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمہ مداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب کی سو فیصد اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے انسانت نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی نیکی کرنے کے لیے نیکی سیکھنے کے لیے ایسی فلمیں جو نیکی کی بنیاد پر کہ اس سے نیکی کی رغبت پیدا ہو وہ دیکھنا جائز ہے پیارے نیکی کے لیے قرآن کیا کم ہے نیکی سیکھنے کے لیے حدیث کیا کم ہے نیکی سیکھنے کے لیے شریعت کی تعلیم کیا کم ہے کہ فلموں کو ضرور پڑے گی فلموں سے نیکی سیکھیں گے سب ایسے بے تکی سی باتیں ہیں بے بنیاد باتیں ہیں بھولے بھالے نادان لوگ ہوتے ہیں شیطان ان کو اپنے حد ہے شیطان ان کو برگلا دیتا ہے اور نیکی کے بہان ان کو فلم دکھا دیتا ہے اور پھر شروع کر دیتا ہے پھر فلم دیکھتے دیکھتے بارڈر کراس کر جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ایمان کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اتا فرمائے اور نافرمانی سے محفظ مانے ساتھ دیتا سوال پوچھا کہ گھروں میں جالے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے سنائے کہ کرزہ بڑھ جاتے ہیں پریشانی بڑھ جاتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں کہ جالے پڑھنے سے کرزہ و مصیبتیں کا تعلق ہے میرے عزیز جالے گھروں میں مکڈی جالے بنا دیتی ہے یہ اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے ایسا ہونا نتیب لیکن اس سے کرزہ کو کوئی تعلق نہیں کیسے کرزہ بڑھ جائیں گے مصیبت کو کوئی تعلق نہیں اس سے مصیبت ہے دیکھیں یہ اللہ کی ہاتھ میں ہیں کوئی جالوں کا تعلق نہیں کوئی مکڑی کا تعلق نہیں کوئی کسی ذات سے تعلق نہیں اللہ مصیبت دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے اللہ رہت دیتا ہے کیوں دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے کیوں دیتا ہے اللہ ضرور کرتا ہے کیوں کرتا ہے ظاہر الفساد و فی البرے والبہر پھر میں آکر سب ایت نناس ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے ہمارے کرتوت ہوتے ہیں ہمارے غلطیاں کتاہیاں ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانداری کی توفیق کتا فرمینہ فرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے تائے کر لیجئے کہ ہم نے معاشرہ کو بہتر کرنے ہے تربیت کرنی ہے اصلاح کرنی ہے اور تو اس پیغام میں شامل ہو جائیے ہر بھائی ہر بہن اس پیغام کو اپنے خاص لوگوں میں گہدن کمپنی میں اپنے دوستوں اپنے گھر والوں میں فیملی خاندان میں اس کو خود بھی سنے دوسروں کو سنائے اور خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی کرائے یقیناً اصلاح معاشرہ کے لیے تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو گئے انشاءاللہ لزید آئیے اس میں شامل ہو جائیں اور بھرپور کی کردار ادا کریں سارے پیغامات سارے بیانات سارے سوال جواب سارے خوابوں کی تعبیر ساری سنت سارے واقعات پیر مفتی استر حسین فیس بک پیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے آپ اکٹھے بھی دے سکتے ہیں روزانہ اس کو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں